انیس سو اسی میں نوبیل انام یافتہ سائنس دان لویس الواریز نے اپنے بیٹے والٹر الواریز کے ساتھ زمین کی ایک تیہ کے پی جی باؤنڈری میں ایک نایاب میٹل ایریڈیم کی بہت بڑی مقدار پائی ایریڈیم کی یہ مقدار زمین کی باقی تہوں میں ملنے والی مقدار سے سینکڑو گنا زیادہ تھی ایریڈیم ایک ایسی میٹل ہے جو زمین پر بہت ہی کم مقدار میں پائی جاتی ہے لیکن ایسٹرائیڈز میں یہ بہت عام اور بڑی مقدار میں موجود ہے ایسٹرائیڈز وہ بڑے بڑے پتھر ہیں جو سورج کے گرد خلا میں گھوم رہے ہیں الواریز اس نتیجے پر پہنچے کہ ایریڈیم کی یہ مقدار آج سے چھے کروڑ ساٹھ لاکھ سال پہلے ایک بہت بڑے ایسٹرائیڈ کے زمین سے ٹکرانے سے جمع ہوئی تھی اسی ایسٹرائیڈ کے ٹکرانے سے ڈائنو سورز بھی دنیا سے ناپید ہو گئے تھے اس ہائپوثیس کو علمی حلقوں میں بہت پذیرائی ملی لیکن اس وقت وہ جگہ معلوم نہ ہو سکی جہاں وہ ایسٹرائیڈ زمین سے ٹکر آیا تھا وہ جگہ معلوم نہ ہونے سے بہت سے دوسرے سائنسدان شک و شبے کا شکار رہے سن انیس سو نوے میں چند سائنسدانوں نے میکسیکو کے یوکٹان علاقے سے ڈریلنگ کے دوران مٹی کے کوئی سیمپلز حاصل کیے ان سیمپلز میں انہیں ٹیکٹائیڈز اور شاکٹ کوٹس ملے یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ یہاں کبھی کوئی ایسٹرائیڈ ٹکر آیا تھا جب اس ایسٹرائیڈ ایمپیکٹ کی ڈیٹ نکالی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ وہی ایسٹرائیڈ تھا جس کا ذکر الواریس نے کیا تھا ناظرین ایک ایسٹرائیڈ کے ٹکرانے سے سارے ڈائنوسورز کی نسل مکمل طور پر کیسے ختم ہو گئی یہ جاننے کے لیے بگ بینک سٹوڈیو کے ساتھ اس ویڈیو کے آخر تک رہیے گا ڈائنوسورز نے زمین پر تقریباً ستران کروڑ سال تک راج کیا آپ اس ڈیوریشن کے بڑے ہونے کا اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ انسانوں کی سب سے پہلی قسم ہوموہیبلس سے آج کے انسان ہومو سیپین تک صرف پچیس لاک سال گزرے ہیں لیکن ڈائنوسورز کروڑوں سال تک دھرتی پر موجود رہے ہیں یہ زمین کے سب سے بڑے شکاری تھے ان کا سائز اور طاقت بے مثال تھی کوئی دوسرا جانوار ان کے آگے ٹک نہیں سکتا تھا یہ زمین پر چلتے تھے پانی میں تیرتے تھے اور ہواوں میں اڑتے تھے لیکن اپنی تمام تر طاقت اور انتہائی بڑی آبادی کے باوجود یہ زمین سے چھے کروڑ ساٹھ لاکھ سال پہلے ناپید ہو گئے اس وقت جو واقعہ پیش آیا اس میں زمین پر موجود اسی فیصد زندگی ختم ہو گئی اس واقعے کو سائنستان میس ایکسٹنگشن کا نام دیتے ہیں زیادہ تر سائنستانوں کا خیال ہے کہ اس وقت ایک ایسٹرائیڈ میں کسی کو میں چک سلوب کے مقام پر آٹکر آیا تھا وہ ایسٹرائیڈ دس کلومیٹر چوڑا تھا اور اس کا وزن پچاس ارب ٹن سے بھی زیادہ تھا یوں سمجھے کہ یہ ایسٹرائیڈ کسی پہاڑ جتنا بڑا تھا سائنستانوں کا ماننا ہے کہ یہ ایسٹرائیڈ ستر ہزار کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے بھی زیادہ تیز زبین کی طرف آیا جس وقت یہ زبین کے ایٹماسفیر میں داخل ہوا تو ہوا سے فرکشن کی وجہ سے اس میں آگ لگ گئی اسے آتے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ایک آگ کا پہاڑ تیزی سے زبین کی طرف آ رہا ہے بیس ہزار ڈگری سنٹی گریٹ پر جلتے ہوئے یہ سورج سے بھی زیادہ روشن نظر آ رہا تھا اس ایسٹرائیڈ سے اتنی زیادہ ہیٹ نکل رہی تھی کہ وہ ڈائنسورز جو اس کے گرد کئی سو کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر آ رہے تھے ان کے جسم اندر سے نظر آنا شروع ہو گئے تھے اتنا وزنی اور جلتا ہوا ایسٹرائیڈ جب زبین سے ٹکر آیا تو اس کا ایمپیکٹ ایک سو کھرب ٹن ٹی این ٹی کے دھباکے کے برابر تھا دوسری طرح اسے یوں سمجھیں کہ امریکہ نے جاپان پر جو ایٹم بوم گرائے تھے اس ایسٹرائیڈ کا ایمپیکٹ اون ایٹم بوموں سے بھی ایک ارب گنا زیادہ تھا جس دکہ یہ ایسٹرائیڈ زمین سے ٹکر آیا وہاں پر اس نے ایک سو اسی کلومیٹر چوڑا اور بیس کلومیٹر گہرا گھڑا بنا دیا اس ایسٹرائیڈ کے ٹکرانے سے جو دماغہ ہوا اس کی شاک ویو سے کئی ہزار کلومیٹر تک موجود ڈائنسورز فوری طور پر مر گئے جو ڈائنسورز بچ گئے انہیں پھر تھرمل ریڈییشنز نے اپنی لپیٹ میں لے کر بھون ڈالا جس دکہ یہ ایسٹرائیڈ زمین سے ٹکر آیا وہاں سے آٹھ سو کلومیٹر کی ریڈیس تک زمین کا ٹمپریچر تین سو ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا یہ اتنی ہیڈ تھی کہ سمندر سے باپ نکلنا شروع ہو گئی جاڑیوں پودوں اور درختوں کے ساتھ زمین میں جگہ جگہ آگ لگ گئی اس آگ اور گرمی کی شدت سے جانداروں کے جسم سے پانی باپ بن کر اڑ گیا ڈائنسورز جان بچانے کے لیے بھاگنا شروع ہو گئے لیکن اب ان کے لیے بچنا ناممکن تھا اڑنے والے ریپٹائلز بھی اپنی جان نہ بچا سکے کیونکہ ایسٹرائیڈ کے بکھرے ٹکڑوں سے گویا آسمان سے آگ کی بارش ہو رہی تھی یہ مسئیبت یہیں پر ختم نہیں ہوئی ایسٹرائیڈ کے ایمپیکٹ نے پوری زمین کو ہلا کر رکھ دیا تھا اس ایمپیکٹ سے پوری زمین پر دس اشاریہ ایک رکٹر سکیل کا اتنا بڑا زلزلہ آیا جس کی مثال پوری تاریخیں انسانی میں نہیں ملتی اس زلزلے سے سمندروں میں سنامی آ گیا اور ساحلی علاقوں پر ایک ہزار فٹ اونچا سہلاب تاخل ہو گیا ان واقعات نے ڈائنسورز کے ساتھ ساتھ بہت سارے جانداروں کو بھی کچھ ہی منٹو میں ہلاک کر ڈالا جس دکہ یہ ایسٹرائیڈ زمین سے ٹکر آیا وہاں سے پچیز خرب میٹرک ٹن میٹیریل فضاء میں بکھر کر ایک بادل کی صورت بلند ہوا اس بادل نے تھوڑی ہی دیر میں پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اس گردو غبار کے بادل کی وجہ سے سورج کی روشنی اور ہیٹ بلاک ہو گئی اور زمین پر بہت بڑے پیمانے پر ماہولیاتی تبدیلیاں رونما ہوئیں سورج کی روشنی کے بغیر پودے مرجا کر ختم ہو گئے پودے کھانے والے ڈائنسورز کو خوراک نہ مل سکی اور وہ بھی ختم ہو گئے جب پودے کھانے والے ڈائنسورز نہ رہے تو گوشت کھانے والے ڈائنسورز کو بھی خوراک نہ مل سکی اور وہ بھی ختم ہو گئے سائنسدانوں کے مطابق اس واقعے کا اثر کئی سالوں تک زمین پر موجود رہا چونکہ یہ واقعہ بہت پرانا ہے اور کوئی آنکھوں دیکھی شہادت موجود نہیں اس لیے سائنسدان صرف اندازوں پر ہی چل رہے ہیں بہت سے سائنس دان اس ایسٹرائیڈ ایمپیکٹ تھیوری کے ساتھ ایگری نہیں کرتے ان کا کہنا ہے کہ ڈائنسورز کا خاتمہ ایسٹرائیڈ ایمپیکٹ کے ایک لاکھ بیس ہزار سال کے بعد ہوا تھا لہٰذا اس واقعے کو ڈائنسورز کے خاتمے کی وجہ قرار نہیں دیا جا سکتا ان سائنس دانوں نے ڈائنسورز کے خاتمے کی وجوہات بیان کرنے کے لیے کچھ اور بھی تھیوریز پیش کی ہیں کچھ سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ 6 کروڑ 70 لاکھ سال سے 6 کروڑ 30 لاکھ سال پہلے زمین پر بہت زیادہ والکینک ایکٹیوٹی رہی ہے اسپیشلی جنوبی انڈیا کے دکن کے علاقے میں اس والکینک ایکٹیوٹی سے بھی بڑے پیمانے پر محولیاتی تبدیلیاں رونما ہوئیں ان تبدیلیوں کے ساتھ ڈائنسورز اڈاپٹ نہیں کر پائے اور دنیا سے ختم ہو گئے کچھ سائنس دانوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس دور میں ڈائنسورز کی ساری عبادی میں کوئی خاص بیماری پھیل گئی جس نے سب کی جان لے لی زمین کے مختلف حصوں سے ایسے فاصلز ملے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ 6 کروڑ سال پہلے کے اسی دور میں چھوٹے میمل جانوروں نے بھی ایوالو ہونا شروع کر دیا تھا یہ بھی امکان ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ چھوٹے جانور ڈائنسورز کے انڈے چوری کر کے کھا جاتے تھے انڈے ختم ہو جانے سے ڈائنسورز کی نسل آگے نہ بڑھ سکی اور وہ نہ پید ہو گئے یہ بات کسی کو واضح طور پر معلوم نہیں کہ چھوٹے میمل جانور ڈائنسورز کے ختم ہونے کی وجہ بنے یا پھر ڈائنسورز کے ختم ہونے کی وجہ سے میملز کو بڑھنے کا موقع ملا ڈائنسورز کیسے ختم ہوئے یہ بہت بڑی مسٹری ہے کیونکہ جس دور میں ڈائنسورز کی ساری نسل ختم ہو گئی اسی دور میں کچھ جانور جیسے مگرمچ بغیرہ بچ بھی گئے ایسا کیا ہوا کہ کچھ جانور بچ گئے اور ڈائنسورز مر گئے یہ حتمی طور پر بتانا ممکن نہیں ہے جو حقائق اور نظریات ہم نے ویڈیو میں پیش کیے ہیں وہ سب سائنٹس کے اندازے اور تھیوریز ہیں معاملے کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے ناظرین مجھے امید ہے کہ تحقیق سے برپور ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنا میسج ڈراؤپ کیجئے